موسیقی ہلو فرنس اسلام علیکم welcome back to my channel امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے تو جی آپ بتائیے آپ لوگوں کے کیسے چل رہے ہیں روزے ہم لوگوں کے روزے بہت ہی اچھے جا رہے ہیں سٹارٹنگ دو روزوں میں مجھے اتنی انرجی نہیں تھی تو میں ایڈیٹنگ بھی نہیں کر پائیں اور راہی افتار کا کچھ شوٹ کر پائیں ہوں کیونکہ جو بھی میں فروز کر کے رکھی تھی وہی ایٹمز ہم لوگ گو افرائکٹ کے کھا لیے تھے تھوڑے سی فروز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا مجھے افتار میں بنانے ہوا ہی نہیں تو اس لیے تو میں آج کا ولوگ جو ہے رمضان کی تیسرے روزے سے شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ یہاں سے آپ لوگوں کو میں ہر روز کے افتاری کے ریسپیٹ شیئر کرتے رہوں گی انشاءاللہ تو ہم لوگ پھر آگئے تھے یہ رمضان کے ایک دن پہلے کی بات ہے کل سے رم روزہ تھا تو اس کے رات ہم لوگ گئے تھے کیونکہ شاپنگ ختم ہی ہوتی نہیں کچھ نہ کچھ یاد آتے رہتا ہے مجھے تھوڑا سا ڈیکوریٹیو آئٹم چاہیے تھا اور ساتھ میں کچھ ایکسٹر چیزیں چاہیے تھے اور مجھے مین چاہیے تھے اس طرح کی لائٹنگ جو مجھے مل گئی لاسٹ میں واپس آنے کے ٹائم پہ میری اس پر نظر پڑی میں بہت زیادہ دھونڈی ادھر ادھر تو کاؤنٹر سیکشن سے تھوڑا پہلے مجھے یہ مل گیا تھا میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں اس ٹائم چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑی سی لائٹنگ کر دوں گھر میں یہاں میرے ہزبینڈ میری ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ لائٹنگ تھوڑی اوپر ہی لگانی تھی تو میرا ہاتھ اتنا اوپر نہیں جاتا میرا ہاتھ اتنا نہیں ہے تو میں یہاں پہ ہیلپ لے رہی ہوں لائٹنگ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ازان بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا جب ہم لوگ ابھی جسٹ کر رہے تھے ابھی اس کو سیٹ نہیں کیے تھے تب لائٹنگ دیکھ کے وہ بہت خوش ہو گیا تھا مجھے وال سٹکرز چاہیے تھے وہ ابھی نہیں ملے نیکس ٹائم جاؤں گی ویکنڈ کے ٹائم تو دیکھوں گی باقی ٹائم تو ہوتا نہیں ٹائم کیسے چلے جاتا پتا بھی نہیں ہوتا تو واقعی ٹائم جانا مطلب نوڑا سا ٹائم بیسٹی ہے ویکنڈ صحیح ہوتا ہے رات جاؤ تو اگلے دن سونے کو بھی مل جاتا ہے تو میرے ہسپنڈ کو پرابلم نہیں ہوتی ہم لوگ کیا سو جاتے ہیں میں اور ازان سہری کے بعد سو جاتے ہیں اگر رات دے رات سوئنے کے بعد بھی لیکن میرے ہسپنڈ کو صبح کے دیوٹی رہتی ہے صبح کے پانچ سے دیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے رمضان میں تو اس وجہ سے ان کی نین سیدھی نہیں ہو پاتی تو ویکنڈ ہی صحیح رہتا ہے رات جاؤ تو اگلے دن سونے کو مل جائے گا تھوڑا ایکسٹرا دیوٹی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تجھے یہ نیا میک لیت ہی تھی میں لیوونگ روم کی لیے سٹ نہیں ہو رہا تھا میں پتا تھا کہ یہ اتنا نہیں آئے گا لیوونگ روم پورا کور نہیں ہوگا لیکن اس طرح سے میں سٹ کر دی ہوں باقی پھر دیکھوں کی بات میں چنجز کروں گی اس کے سوفے کے باجو جو ٹیبل تھا جہاں میں فلور واز رکھا کرتی تھی تو وہاں وہ سٹیبل کو میں تھوڑا سا چینج کر رہی ہوں وہاں کے آئیٹم سارے میں چینج کر رہی ہوں کیونکہ یہاں جو ہے نا مجھے اس طرح کا لیمپ رکھنا تھا اور ساتھ میں خوران بھی یہی رکھنا تھا کیونکہ زیادہ تر ٹائم جو ہے میرا لیونگ روم میں ہی گزرتا ہے اب رمضان جو ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں یہاں ہی سب کچھ سیٹ کر لے رہی ہوں جا نماز بھی میں یہی رکھوں گی اور خوران پاک کو بھی یہی بھی رکھوں گی تو سب سے پہلے میرے پاس ایک نئی نہیں یہ پرانی ہی ویل ہے ہجاب ویل تھی ہے تو اس کو جو ہے نا میں ابھی فیلحال یوز نہیں کر رہی ہوں تو ٹیبل بھی وائٹ ہی تھا تو مجھے اس کے اوپر وائٹ ہی کوئی کچھ سیٹ کرنا تھا تو میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا تو یہاں پہ میں ویل سیٹ کر رہی ہوں ویسے بھی میں اس کو یوز نہیں کر رہی تھی تو سوچا چلو سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ لیمپ جو ہے میں لولو سے لے کے آئی تھی لیکن اس کے اندر جو کینڈل سیٹ کرنا تھا وہ پرپر سا اس کا مجھے کینڈل نہیں ملا لولو میں ایک کینڈل ملا میں اس کو سیٹ کر کے دیکھی تو وہ اندر سیدھے طریقے سے نہیں بیٹ رہا تھا تو سوچی چلو گھر پہ ہی دو کینڈلز ہے لیکن گھر پہ آکے ٹرائ کی تو وہ کینڈل بھی اس کے اندر انٹر نہیں ہو رہے تھے تو باقے کے دو چھوٹے سے کینڈل تھے اس کو ہی رکھ دی ہوں وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں پھر کبھی دیکھوں گی تو اس کے سائز کا کینڈل مل جائے گا تو وہ میں لے کے آؤں گی دو چھوٹے سے ایک چھوٹا سپلے سے ٹھو گئے یہاں پہ مجھے دو وال ہے اس طرح آج و با جو مجھے سٹیکر ساوچاہیے رمضان کے تو دیکھوں گی جب جاؤں گی تو وہ لے کے آؤں گے یہاں پہ سیٹ کروں گی تو یہ جا نماز ہے تو اس کو بھی میں یہی رکھ دوں گی کیونکہ میں زیادہ تر یہی پہ یہ ٹائم سپینٹ کر رہی ہوں موسیقی 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 یہاں افتیاری کی تیاری ہو رہی ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہی تھی کہ میں ڈی تری سے شوٹ کروں گی تیسرے روزے سے تو یہ تیسرے روزے کی افتیاری ہے پہلے دو روزوں میں مجھے اتنی انرشی نہیں تھی کہ میں کچھ شوٹ کر پاؤں تو بس یہ بھی فروزن ہی ہے جو میں بنا کر رکھی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ساری ریسیپیز شیئر کر دی ہوں آپ لوگ بھی اس ریسیپیز کو ضرور بنائیے اس رمضان میں یقین کریں بہت ہی اچھی ریسیپیز تھے بہت ہی اچھے تھے فروز کر کے بھی دس دین کے اوپر ہو گیا تھا پھر بھی بہت ہی اچھے تھے کوئی بھی کسی میں بھی کچھ بھی خرابی نہیں تھی ان سب کو جو ہے میں ایک گھنٹہ یا دیڑ گھنٹے پہلے ہی نکال دیتی ہوں تاکہ یہ نورمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو فرائی کروں تو کوئی پروبلم نہ ہو ادر ویس کیا ہو جاتا ہے اس سے فروزن رہتے ہیں نا تو تھوڑا آئی سائز کوٹنگ رہتی ہے جب آئل میں ڈال ہوگے تو آئل اور پانی ملنے سے پتہ یہ کیا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک یا دیڑ گھنٹہ پہلے نکال کے رکھ دیجئے گا وہ نورمل ٹیمپریچر میں آ جائیں گے تو آپ کو فرائی کرنے میں بھی کوئی پروبلم نہیں ہو تو جی آج افطار میں میں ایک ایکسٹر ریسیپی بنا رہی ہوں افطار سپیشل چلانچاٹ تو اس وچی کیوں نہ اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہاں میں دو گلس پانی ڈالی ہوں یہ کڑائی میں پانی گرم ہو رہا ہے اور جیسے ہی پانی گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس میں میں ڈال رہی ہوں حلدی لال میرچی پورڈر اور چٹ مسالہ پورڈر حلدی کوٹر ٹی سپون ہے اور لال میرچی پورڈر ہافٹیبل سپون اور چٹ مسالہ پورڈر ہافٹیبل سپون اور کٹا ہوا زیرہ اور چلی فلکس یہ بھی تھوڑے سے ہافٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی سپ سے ایڈ کیجئے گا تھوڑا ایڈ کر کے دیکھیں اب بعد میں چنوں میں اگر ٹیسٹ کم لگ رہا ہو نمک کا تو پھر ایڈ کیجئے اب ان کو میں پکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی اوبلے ہوئے چنے جو موٹے چنے جو ہوتے ہیں جس کو کابولی چنے بولتے ہیں تو ان کو میں اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں ایڈ کروں گی پوٹیٹوز پوٹیٹوز کو میں یہاں پہ بوائل نہیں کر رہی ہوں اسے ہی کٹ کر کے اس میں ڈالوں گی اب اس کو ہم لوگ پکنے کے لیے چھوٹ دیں گے اگر آپ کو پکے کریں گے میں کٹ کروں گے دو گلس پانی ہے میں اس کو گھل جائے اور ایک دس منٹ کے بعد میں اس کو دیکھوں گی پانی بھی سوک رہا تھا تو اس میں میں اٹھ کروں گی کون فلور کون فلور کو پانی میں مکس کر کے اس میں میں اٹھ کروں گی یہ آپشنال ہے چاہے تو اٹھ کریں یہ گا اس سے کیا ہوتی ہے تھوڑھے تھک بن جاتا ہے یہ گریوی تب ہم لوگ چاٹ بنائیں گے تو اس میں مزا آئے گا اگر یہ صرف اس طرح سے لگے گا تھک گریوی لگے گی اس طرح سے آپ لوگ چاٹ کھاتے ہیں تو اسی طرح کا ہی چاٹ ہے لیکن کریں بہت ہی تیسٹی تھا آپ آپ اپشنل ہے چاہیں تو آپ اس میں مسالے تھوڑے سے کم کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو صبح سے ہم لوگ روزہ رہتے ہیں تو زیادہ مسالوں کا آئیٹم بھی اتنا صحیح نہیں افتار میں تو میں بس تھوڑا تھوڑا ہی ایڈ کی ہوں سارے مسالے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کٹی ہوئی پیاس کٹے ہوئی ٹاماٹر اور تھوڑے سے دھنیا دھنیا پتے اس میں میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ملا دوں گی فیلحال جو ہے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کا پروسس آگے ہے اس کو اور کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں وہ میں آپ کو آگے دیکھاؤں گی تب تک ہم لوگ اپنی افتاری کی دوسرے ایٹمز کی تھیاری کر لیتے ہیں جو میں باہر نکال کے رکھی تھی فروزن ایٹمز میں ان کو تل لوں گی فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹیبل سیٹ کر لوں لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے تو یہاں میں ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں اور یہ چٹنی میں باہر نکال کے رکھی تھی تو اب ان کو میں بولز میں نکال لوں گی وہی چٹنی ہے جس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوں ہاری چٹنی اور املی کی چٹنی یہ مجھے بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹیم پر کیوں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تھوڑی دیر بعد ان تک ضرور دیکھئے گا موسیقی 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 تو دیکھئے باقی سارے آئیٹمز جو ہے سب کچھ سٹ ہے میرا ٹیبل بھی سٹ ہو گیا ہے اب جو ہے نا میں چنہ چاٹ کا باقی کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہوں میرے چنے جو پک گئے تھے اب ان کو میں ایک پلیٹ میں آٹ کر رہی ہوں اب اس کے اوپر ہم لوگ آٹ کریں گے دہی اور اس کے بعد اس میں ہم لوگ آٹ کریں گے ہری چٹنی اور املی کی چٹنی اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر آٹ کریں گے تھوڑی سی پیاس کڑی میں چماٹر اور ہمارے ہرے دھنیا بس ان سب کو اس طرح سے آٹ کرنا ہے تو یہ ہو گیا دہی چنہ چاٹ دہی چنہ چاٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں یہاں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ہری چٹنی چاٹ چنہ چاٹ تو سیم ہی پروسس ہے بس اس میں تھوڑا سا ہری چٹنی تھوڑا ایکسٹر ایڈ کرنی ہے اس میں میں زیادہ ایڈ نہیں کی تھی تو بس دہی اور ہری چٹنی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی املی کی چٹنی ایڈ کیجئے اگر آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا سپائسی لگ رہا ہو تو ایڈ کی املی کی چٹنی تو سارا دستر جو ہے سٹ ہو گیا تھا ٹیبل میں سٹ کر دی تھی افتار کا سیادہ کچھ نہیں جو میں فروزن ایٹم بنائی تھی اس کو فرائی کی تھی ہٹ بڑی میں تھوڑے سے تھوڑے سے سائٹ سائٹ میں تھوڑے سے چل رہے تھے لیکن اتنے نہیں تھوڑے ہی ہوئے تھے تو یہاں ہم لوگ روزہ کھول رہے تھے ایزان بھی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور روزہ افتیاری سے پہلے بھی اس کا افتیاری ہو جاتی ہے اور جب ہم لوگ روزہ کھولیں بیٹھتے ہیں تب بھی وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ آج ہمیں کھانے کے لئے بہت کچھ تھا ہمارا دستر اللہ نے اس طرح سے بھر دیا تھا جتنا بھی تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے دستر اسی طرح سے بھر دے سب کے گھروں میں خیر اور برکتے ہی برکتے عطا فرمائے اللہ کا میں ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ آج میرے پاس میرے پاس اتنا سب کچھ ہے کھانے کے لئے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب روزہ رہتے تھے تو کبھی کبر ایک خجر سے روزہ کھولنا پڑتا تھا یا پھر وہ بھی نہیں رہتا تو ہم لوگ نمکہ جو کنکر رہتا ہے اس سے ہم لوگ روزہ کھول دیتے ہر وقت بیٹھ جاتا ہے اچھا وقت ہو برا وقت ہو لیکن ہمیں ہمیشہ دعا کیجئے اچھا وقت ہو تو ہمیشہ اللہ کو یاد کیجئے اللہ کا شکر کیجئے اللہ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو میں تو فیر ملتی ہوں میں آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے دعاوں میں ہمیں ضرور شامل کیجئے اللہ حافظ